سبسکرائب کیجئے ہمارے ہیلتھ ریالٹی چینل کو اور ساتھ پریس کیجئے بیل آئیکون کو عوض باللہ من الشہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایک بار ہیلتھ ریالٹی میں پھر ڈکٹر آزم آپ سے محاطب ہوں آج جتنے بھی میرے دوست اخباب اس ویڈیو کو دیکھیں گے انشاءاللہ چونکہ رمضان کی آمد آمد ہے مبارک مہینہ ہے تو اس لئے آج رمضان کے بارے میں ہم نے ویڈیو بنائی ہے یعنی انتیس دن تک آپ نے کھانا پینا کچھ نہیں ہے تو آپ تیس دن میں آپ کے ساتھ کیا ہوگا اور آپ کسی خوراک استعمال کریں اور یہ روزہ جو ہے یہ کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے جو ہے ہم مسلمان ہیں سمالحمدللہ ہم مسلمانوں کے گھر میں سب پیدا ہوئے ہیں اللہ پاک قرآن پاک میں جو ہے سورہ بکرہ میں سورہ بکرہ کی آیت 183 183 میں فرماتے ہیں کہ اے لوگوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اور پیرازگاری اختیار کر سکو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے پورا یعنی یارہ بارہ مہینہ آپ کھاتے رہتے ہیں تو ایک مہینہ اگر آپ کو ملتا ہے تو یہ بھی ایک قدرت کا توفہ ہے اس میں بھی ایک بہت زیادہ راز جو ہے وہ ہے وہ راز اللہ بہتر جانتے ہیں لیکن سامنے جو ہے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ایک مفید بہت اچھا مہینہ ہے یہ پورا مہینہ جو ہے ڈائٹ سے ایکسٹر کیلوری سے اور باقی چیزوں سے آپ بچے رہتے ہیں اس کے علاوہ جو لوگ نشے کا استعمال کرتے ہیں ایک نسوار سے لے کر سگریٹ سے لے کر موشی تک جو لوگ کرتے ہیں چودہ گھنٹے کا یہ روزہ بنتا ہے سہری سے لے کر شام تک آپ جو روزہ رکھتے ہیں تو چودہ گھنٹے میں آپ نہ کچھ کھاتے پیتے ہیں نہ آپ کوئی نشہ کرتے ہیں اگر یہ چیزیں آپ چودہ گھنٹے تک برداش کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ مجھے اپنے اللہ پر یقین ہے کہ آپ اس کو بالکل ہی اوائیڈ کر سکتے ہیں اگر شروع میں نہیں تو پہلے دس رمضان کے بعد پندرہ رمضان تک پھر اس کے بعد آپ کی عادت بن جاتی ہے اس لیے یہاں پہ ہم مسلمان ہیں ہم میں ایک سیلف پاور جو اللہ پاک پیدا کر دیتے ہیں اب جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ روزہ کیا ہے بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے ہمیں دھکاوٹ ہو گئی ہے ہمیں نیند آتی ہے ہمیں کمزوری محسوس ہو رہی ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے آپ ایسا بالکل بھی نہ سوچیں کیونکہ ہم بارہ ماہ پورا کھاتے رہتے ہیں یہ ایک مہینہ ہمارے لئے جو اللہ پاک نے بنایا ہے اس میں یہ کیا ہے یہ روزہ جو ہے یہ آپ کی ایکسرسائز بھی ہے کیونکہ ایکسرسائز اس لیے ہے آپ پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور چودہ گھنٹے اپنے آپ پیٹ کو خالی رکھتے ہیں اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں ترابیخ پڑھتے ہیں یہ آپ کی ایکسرسائز آگئی خوراک جو ہے آپ نے چودہ گھنٹے کوئی بھی نہیں کھانی اس لیے ایکسرسائز آرڈنری جو چیزیں ہم کھاتے رہتے ہیں جیسے آپ کو پتہ ہے معمول کے مطابق ہمارے لوگ کوئی نمکہ چیز جو ہے دن میں تین چار پانچ بار بھی کھا لیتے ہیں جیسے سموصہ پکوڑا فاس پھوڈ اس کے علاوہ چائے بسکٹ اور کولڈ ڈرنکس وغیرہ یہ سب چیزیں منع ہو جاتی ہیں آپ جن لوگوں کو اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ قدرت کا ایک بہترین اور نادر توفہ ہے ایک مہینے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے رمضان جب آپ پہلا روزہ رکھنے جا رہے ہیں اس سے پہلے آپ ایک ویٹ مشین لے آئیں یا کسی دسپینسری کسی ہسپٹل میں کسی جگہ پہ آپ اپنا ویٹ کروالے جتنا آپ کا ویٹ ہے آپ اپنے پاس پہلے روزے سے لکھ لیں جب آپ یہ نہیں ہے کہ دس دن کے بعد ایک مہینہ پورا ہو جائے تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ اپنا ویٹ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ یہ ایک ازمائی ہوئی بات ہے کہ کوئی بھی دوست یعنی چھے سے سات کلو آٹھ کلو تک وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو یہ رمضان کا ایک مہینہ تیس دن جو ہیں آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہونے والے ہیں انشاءاللہ جب ایک مہینے کے بعد اپنا ویٹ کریں گے تو آپ کا ویٹ جو ہے جس طرح میں نے کہا ہے چھے سات کلو کم ہو جائے گا اس کے بعد بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو پھر مسلسل روزہ رکھتے ہیں عید کے دن بھی روزہ رکھتے ہیں پہلے دو تین دن ذرا مشکل پڑتے ہیں لیکن اس کے بعد عادت ہو جاتی ہے اب جہاں تک بات آئی بھوک کی تو دیکھیں بھوک کیسے مٹتی ہے جب ہمارے برین سگنل ہمارے سٹومک کو جاتا ہے کہ ہمیں خوراک میدے کو چاہیے یعنی دماغ کہتا ہے کہ میدے کو خوراک کھانی چاہیے کچھ نہ کچھ میدہ ہمارا سکڑ جاتا ہے خوراک نہیں ہوتی تو پھر جو ہے ہمارا میسج دوبارہ جو ہے وہ جاتا ہے پوری باڈی کو پوری باڈی میں ہمارے جو سیلز ہیں جو سیلز جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں ہماری جو چربی ہے یہ پگلنا شروع ہو جاتی ہے جس کو ہم فیٹس کہتے ہیں یہ فیٹس جب پگلنا شروع ہو جاتے ہیں تو ہماری باڈی میں جو سیلز ہیں جو بھوک مٹانے والے سیلز ہیں وہ اسی چربی کو کھاتے ہیں جس سے ہماری بھوک مٹ جاتی ہے اور ہمارے لئے کوئی کسی کسی کن کا پرابلم نہیں ہے حاصل طور پر ہومیریز جو شگر کے پیشنٹ ہیں ان کے لئے چونکہ ایکسٹرا چیزیں بھی بند ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ چربی والی چیزیں اور ایکسٹرا فوڈز چینی وغیرہ جو ہے شگر یہ لینا بند ہو جاتی ہے اور اس سے شگر والے مریض جو ہیں ففٹی پرسنٹ ان کی شگر جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے یا اپنے لائبل پر آ جاتی ہے بلڈ پریشر کے پیشنٹ یا ہارٹ پیشنٹ ہیں وہ بھی اکثر جو ہے میڈیسن وہ اگر تین ٹائم لیتے ہیں دو ٹائم بھی لے سکتے ہیں بعض لوگوں کو دو ٹائم کے لیے ہی میڈیسن ڈاکٹر لکھتے ہیں اس لیے آپ جو ہے یہ تیس جو روزے ہیں ان میں آپ کی ہمینوٹی سسٹم جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس میں آپ نے استعمال کیا کرنا ہے یعنی رمضان جب رات کو شام کو افتاری آپ کرتے ہیں افتاری میں آپ نے کیا کرنا ہے پھر وہ ہی بات نہیں کرنی جیسے بہت زیادہ پکوڑے سمو سے تلی ہوئی چیزیں روست کی ہوئی چیزیں یہ آپ چھوڑ دیں آپ دہی کے استعمال کریں لسی کے استعمال کریں مکھن اور دیسی گھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی ممائنت نہیں ہے اس کے علاوہ آپ سبزیاں جتنی بھی ہیں یعنی آپ کوئی بھی سبزی ہو وہ معنی نہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے پھر تب جا کے یہ رمضان یہ روزے آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیتے ہیں اور انشاءاللہ ضرور اس رمضان میں بھی زندہ گری گی رہی تو سب جو میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں انشاءاللہ ان کو شگر والے میریزوں کو ہارٹ پیشنس کو اور باقی جو جتنی تکالیف ہیں جیسے ہمارا اسٹامک چلتا رہتا ہے تو اسی طرح اب ہمارا اسٹامک سکڑ جاتا ہے جب شام کو ہم روزہ رمضان روزہ افتار کرتے ہیں تو ہم کو ایسی ہی ڈائٹ لینی چاہیے جیسے پنیر مکھن دیسی گی سہری میں بھی یہی استعمال کرنا چاہیے اس کے علاوہ مٹن اور مچھلی کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں دالوں کا استعمال بھی جو پروٹین کی کمی ہے وہ تمام دالیں جتنی انہیں پروٹین پایا جاتے ہیں وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں چکن جو ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس لیے آپ ان تمام چیزوں کا استعمال رکھیں ساتھ میں پرحیز اور ساتھ میں میں نے جو کہا ہے جو نشہ جو لوگ چھوڑنا چاہتے ہیں تو کئی لوگوں نے کامیاب ایکسپیرنس دیکھا ہے کہ کئی بزرگ جو ہیں انہوں نے پرانے سگرٹ پینے وارے جو بیس بیس بائی سال سے سگرٹ پی رہے تو انہیں چھوڑ دیئے اسی ایک روزے کی برکت کی وجہ سے اللہ پاک کی مدد کی وجہ سے اس لیے آپ اللہ پاک کرے ہم اور آپ انشاءاللہ تیز روزے جو ہیں وہ پورے رکھیں کسی پہ رمضان میں غصہ نہ نکالیں بلکل رمضان دیکھیں روزہ سب کو ہوتا ہے میں یہ تو نہیں کہتا میں ایک عالم ہوں لیکن جو معلومات ہیں وہ بتاتی ہیں